دوستو آج کے اس بہت ہی روچک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیلگو سینیما کے ایک ایسے کومیڈین کے بارے میں جنہوں نے اپنے کیڈئر میں لگ بھگ ایک ہزار سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور آپ نے بھی ان کو بہت ساری فلموں میں دیکھا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں جانے مانے کومیڈین علی کے بارے میں جن کے گالوں میں ڈمپل پڑتا ہے اور پردے پر ان کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب کومیڈی سین سرو ہونے والے ہیں فلموں میں علی نے چائلڈ آرٹسٹ کومیڈین کے طور پر اور لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی کام کیا ویسے تیلگو سینیما میں اگر کومیڈینز کی بات کی جائے تو برمہ نندم کا نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے لیکن علی کا جو چہرہ ہے وہ بھی کافی حد تک برمہ نندم سے ہی ملتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ لمبے سمائے تک لگتا رہا کہ سائد علی برمہ نندم کے ہی کوئی ریلیٹیپس یا ان کے ہی چھوٹے بھائی ہیں ہنڈ رہے ہیں اور ان کی لگ بگ ہر ایک فلم میں ہمیں نجار آتے رہے ہیں یہاں تک کی پابن کلیان نے تو علی کے بارے میں یہ تک بول دیا تھا کہ علی کے بنا وہ اپنی کسی فلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو جہاں ان دونوں کے بیچ میں اتنی زیادہ گہری دوشتی رہی لیکن آگے چل کر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل ہی الگ ہو گئے علی ویسے تو کومیڈین ہے لیکن وہ کئی بار ایسے بولڈ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی کونٹرو برسی سامنے آتی رہی ہیں علی کیسے فلموں میں آئے ان کا فلمی سفر بہت زیادہ دلچسپ رہا اور آگے چل کر کیسے انہوں نے پولٹک سے جوائن کر لی ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ایک دم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے کے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو دکھائے بنا مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے یہ ٹی سٹ آپ دیکھئے جس میں میں کافی سمارٹ دیکھ رہا ہوں اور یہ ٹی سٹ میں نے مگائی ہے حال ہی میں ریڈ وولپ سے اگر آپ بھی کچھ ایسی ہی ٹی سٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بہترین کلیکشن ہے جہاں پر آپ ایک سے بڑھ کر ایک سٹائلس ٹی سٹ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ریڈ وولپ پر جا کر آرڈر کر سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپچن میں لنکھ ہے اس کو ایک بار جرور چیک کریے ان کا پورا نام ہے علی باسا جن کا جنم 10 اکٹوبر سن 1968 کو آندر پردیس کے راجمندری میں ایک بہت ہی گریب پریبار میں ہوا جہاں ان کے پتا ایک ٹیلر تھے اور آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سلنے کا کام کیا کرتے تھے ان کی ماں ہاؤس وائب تھیں گھر کا سارا کام کرتی تھیں اور ان کے پتا کے ساتھ دکان میں ہاتھ بھی بٹھاتی تھیں اپنے پریبار میں علی دو بھائی ہیں جن میں سے علی سب سے بڑے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے خیوم جو بھی اپنے بڑے بھائی علی کے فلموں میں آنے کے بعد فلموں میں آئے اور انہوں نے بھی لگ بک سو سے بھی جیادہ تیلگو فلموں میں کام کیا ہے لیکن ان کے چھوٹے بھائی خیوم کو وہ پہچان اور وہ نام نہیں مل پایا جو کی علی نے کمایا ہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ شٹرونگ نہیں تھا اس وجہ سے جیسے تیسے انہوں نے اپنی سکولنگ کی پڑھائی کمپلیٹ کی اور کچھ نہ کچھ کام کرنے میں لگ گئے علی جب لگ بک دس گیارہ سال کے تھے تو ان کا چہرہ اور ان کے بولنے کے اسٹائل اینسی تھی جو کافی لوگوں کو پسند آتی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ علی کو یہ بول چکے تھے کہ انہیں فلموں میں جانا چاہیے اور اسی دوران علی کی ملاقات ہوئی راج مندریز میوزیکل کمپنی کے جیت موہن مطر سے جن کی وجہ سے علی کی فلم لائن میں انٹری ہوئی اور سن انیس سو انیاسی میں فلم نندو نیریلو میں وہ ہمیں بطور چائل آرٹسٹ نظر آئے اس میں علی کے کام کو کافی پسند کیا گیا اور ان کی عمر لگ بک دس گیارہ سال کے آس پاس تھی اور انہیں بہت ساری فلمیں بطور چائل آرٹسٹ آفر ہونے لگیں اس سمائے اندرپردیس میں جیادہ فلم سٹوڈیو موجود نہیں تھے اور اس سمائے جیادہ تر تیلگو فلموں کی سوٹنگ چینڈری میں ہی کی جاتی تھی علی نے اس سمائے لگ بک دس سے بارہ تیلگو فلموں میں بطور چائل آرٹسٹ کام کیا اور ان کی فلم سیدھا کوکا چلوکا کے لیے انہیں بیسٹ چائل ایکٹر کا نندی ایوارڈ بھی دیا گیا لیکن علی کی عمر اب دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی اور فلموں میں بطور چائل آرٹسٹ انہیں کام ملنا کم ہوتا جا رہا تھا اور یہ جو لگ بک پانس سے چھ سال کا فیش تھا وہ ان کی لائف میں بہت زیادہ ہی مسکلوں بھرا تھا حالانکہ آگے چل کر علی کو سن 1993 اور 1994 کے آس پاس فلموں میں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر سائن کیا جانے لگا اور اس دوران وہ ہمیں راجیندرو گجیندرو اور ہیلو بردر جیسی فلموں میں چھوٹے چھوٹے سپورٹنگ رول میں نجر آئے اس دوران ان کی کومک ٹائمنگ کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور آگے چل کر وہ ہمیں سن 1994 میں فلم یم لیلا میں بطور لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی نجر آئے اس میں علی لیڈ رول میں تھے اور یہ فلم اسمہ تیلگو سینیما میں سپر ہٹ رہی تھی اور بہت ساری جگہ پر تو سو دنوں سے بھی زیادہ چلتی رہی تھی ایکچولی یہ وہی فلم تھی جس کو آگے چل کر سن 1995 میں ہندی میں تقدیر والا کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں ایک بھوے سوانی کی کتاب اوپر آسمان سے نیچے دھرتی پر گرتی ہے اور اس میں ہمیں وینکٹیس نجر آئے تھے اور یہاں سے علی کی دوسری پاری سرو ہو گئی اور وہ ہمیں اس دوران بہت ساری فلموں میں سپورٹنگ رول کے علاوہ گھٹوت ککچڑو، اوہا اور اینسی کچھ اور فلموں میں بطور لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی نجر آئے لیکن لیڈ ایکٹر کے طور پر علی کی ابھی یہ جادہ تر فلمیں پسند نہیں کی گئیں اور باکس آپس پر فلوپ رہی تھیں اور اس کے بعد علی ہمیں جادہ تر فلموں میں بطور کومیڈین یا ہیرو کے دوست بنے ہوئے ہی نجر آنے لگے تھے سن دو ہجار کے بعد تو علی نے تیلگو سینیما کے لگ بھگ ہر ایک بڑے سپرسٹار کی فلموں میں کام کیا اس دوران علی ہمیں اتنی جادہ فلموں میں نجر آتے کہ ایک سال میں ان کی لگ بھگ چوبیس سے پچیس فلمیں تک ریلیج ہو جاتی تھیں اور تب سے لے کر علی ابھی تک لگ بھگ ایک ہجار سے بھی جادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں جن میں سے جادہ تر تو ویسے تیلگو فلمیں ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ تمل کنڑا اور کچھ ہندی فلموں میں بھی وہ ہمیں نجر آئے ہیں ہندی فلموں میں وہ ہمیں سب سے پہلے سن انیس سو انکیانوے میں آئی فلم پریم قیدی میں ایک چھوٹے سے رول میں نجر آئے تھے اس کے بعد وہ ہمیں فلم مقابلہ میں فلم ٹوٹل دھمال میں اور حال ہی میں فلم دبنگ تھری میں بھی نجر آئے ہیں فلموں کے علاوہ ٹی بی پریجنٹر کے طور پر بھی وہ ہمیں بہت سارے سوز میں نجر آ چکے ہیں علی بہت سارے سوز کو اور فلموں کے فنکسنز کو ہوشٹ بھی کر چکے ہیں جہاں علی کئی بار اسٹیج پر کافی بولڈ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں جیسے ایک ایوینٹ کے دوران انہوں نے انوسکا سیٹی کی جانگوں کی اوپر کمنٹ کیا جس سمیں انوسکا سیٹی کی فلم سائی جیرو کا آڈیو لانچ فنکسن رکھا گیا تھا اور علی اسٹیج پر موجود تھے علی نے بولا انوسکا سیٹی کی جانگیں بلغل جلے بھی کی جیسی ہیں اور تیلگو سینیما میں اس سے اچھا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے حالانکہ علی جب اسٹیج پر یہ ساری باتیں بول رہے تھے تو انوسکا سیٹی بھی مسکرہ رہی تھیں لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے علی کو کٹسائز کیا اور ان کے اور بھی ایسے بولڈ سٹیٹمنٹ کو لے کر لوگوں نے سمائے سمائے پر انہیں کٹسائز کیا ہے لیکن علی فر بھی کومیڈی کے لیے اسٹیج پر کئی بار ایسے کمنٹ دیتے ہی رہتے ہیں پاپر سٹار پابن کلیان کی لگ بھگ ہر ایک فلم میں علی ہمیں یا تو ان کے دوست بنے ہوئے یا کومیڈی کرتے ہوئے جرور نظر آئے ہیں یہ دونوں ریل لائف میں بھی ایک دوسرے کے کافی کلوز اور بہت اچھے دوست رہے ہیں سن 2013 میں آئی فلم اٹھا رنٹک ڈارے دی میں پاپن کلیان اور علی کی جوڑی دیکھتے ہی بنتی ہے یہاں تک سب کچھ بڑیا ہی چل رہا تھا اور آگے بھی پاپن کلیان کی بہت ساری فلموں میں اور پوری جگنات کی بہت ساری فلموں میں علی کے لیے کیسے بھی کر کے ایک رول رکھا جاتا جسے کہ علی ان کی فلموں میں نجار آسکیں لیکن آگے چل کر جب سن 2019 میں علی نے وائی ایس آر سی پی پولٹیکل پارٹی جوائن کی تو پاپن کلیان اور ان کے بیچ میں کافی کانٹروورسی دیکھنے کے لیے ملی آگے چل کر سن 2022 میں علی کو گبرمنٹ آف آندھ پردیس کی طرف سے الیکٹرونک میڈیا ایڈوائزر کے طور پر نکت کیا گیا سن 2014 میں پابر اسٹار پابن کلیان نے اپنے بڑے بھائی چرنجیوی سے الگ ہو کر اپنی ایک دوسری پولٹیکل پارٹی جن سینہ پارٹی کے نام سے فاؤنڈ کی تھی اور علی ان کے بہت ہی کلوز دوستوں میں سے ایک تھے لیکن علی نے ان کی یہ پولٹیکل پارٹی جوائن نہ کر کے وائی ایس آر سی پی کو جوائن کیا حالانکہ اس سمائے پابن کلیان نے ڈائریکٹ لی علی کو کچھ بھی نہیں بولا لیکن چناؤ کے ٹائم پر جن سینہ پارٹی کے چیف نے راج مندری میں جا کر علی کے خلاب بہت ساری باتیں بولیں جہاں انہوں نے بولا کہ انہیں اپنی دوستی کی اوپر بھروسہ نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ دوسری پولٹیکل پارٹی جوائن کی ہے اور ایسی کچھ اور بھی باتیں تھیں جو علی کو بہت زیادہ ہرٹ کی اور اس کا جواب علی نے خود ایک ویڈیو بنا کر دیا تھا جہاں علی نے پابن کلیان کے لیے بھی بہت ساری باتیں بولیں کہ وہ تو فلموں میں اپنے بڑے بھائی چرنجیوی کی وجہ سے آئے ہیں لیکن علی نے اپنا کیڈیئر خود ہی بنایا ہے اور آج وہ اس مقام پر اپنی دم پر پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ دوستی الگ جگہ پر ہے اور پولٹیکل ویو الگ جگہ پر ہیں اور اس سمائے علی اور پابن کلیان کے بیچ میں یہ ساری کانٹروورسی بہت زیادہ چرچہ کا ویسائے بنی رہی آگے چل کر علی نے جب اپنی بیٹی کی سادھی کی تو انہوں نے پابن کلیان کو بلایا لیکن وہ ان کی بیٹی کی سادھی کو اٹینڈ نہیں کر پائے حالانکہ پابن کلیان نے اس کا یہ ریجن دیا کہ ان کی فلائیڈ میس ہو گئی اور وہ وہاں پر پہنچ نہیں پائے تھے خیر اس میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں دوریاں واقعی میں بڑھ گئی ہیں پابن کلیان کو اس سمائے پہلے جب ٹویٹر پر آئے تو انہوں نے اپنی جرنی کے بہت سارے گولڈن مومنٹ سیئر کیے جہاں ان کی جرنی میں بہت سارے ایکٹر اور ایکٹرس کی فوٹوگرابس نجر آ رہی تھیں لیکن یہاں پر ان کے فینس علی کے ساتھ اس میں ان کی فوٹوگرابس ڈھونڈتے ہی رہ گئے ایک بھی فوٹوگرابس علی کے ساتھ ان کی نہیں ملی جبکہ علی نے پابن کلیان کی لگ بگ ہر ایک فلم میں کام کیا ہے آگے چل کر علی کو انٹی ایچنگ میڈیسن کا برانڈ ایمبیشڈر چنا گیا ایک نجا ڈالیں اگر علی کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں تو ان کی سادھی ہوئی تھی جو بیدہ سلطانہ بیگم سے اور ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جہاں پر ان کی بیٹی کی سادھی ہو چکی ہے علی کے پتا کافی پہلے ہی چل بستے تھے اور حال ہی میں ان کی ماں کی مرتی ہوئی ہے علی اپنے پتا محمد باسا کو بہت زیادہ مانتے آئے ہیں اور ان کے نام پر وہ ایک چائر ٹیبل ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں اور اپنے پتا کے نام پر کھولے گئے اس ٹرسٹ کے اوپر علی پچھلے لگ بک دس سے بارہ سالوں سے کام کر رہے ہیں جس کے جریعے وہ بہت سارے گریب اور آسہائے لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں حال ہی میں علی کو ڈاکٹریٹ کی اپادی سے بھی نباجہ گیا ہے اور اس کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش تھے ان کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ان کے پتا ہوتے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے ابھی حال ہی میں علی ہمیں فلم ایپ تھری لائیگر دھماکہ رام بنم ایسی کچھ اور فلموں میں نجر آئے ہیں اور ابھی حال ہی میں وہ ہمیں فلم کسی میں بھی نجر آنے والے ہیں ان کی عمر لگ بک پچپن سال کے آس پاس ہو چکی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر منٹین کیا ہے کہ ان کی عمر دکھتی نہیں ہے فلموں میں ان کی کومیڈی کرنے کے اسٹائل کافی الگ ہے جس کو کومیڈی میں چاٹا اسٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ٹیلر ماسٹر کے بیٹے سے لے کر علی نے ابھی تک اپنا اتنا بڑا مقام بنایا ہے جو واقعی میں قابل تاریف ہے آپ کو علی کی کومیڈی کیسی لگتی ہے اور آپ نے انہیں پہلی بار کونسی فلمیں میں نوٹس کیا تھا ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب ضرور دیجئے اور نیچے ڈسکرپسن میں دی گئی لنک پر جا کر ایک بار ریڈ ولف سوپنگ سائیڈ کو جرور چیک کریے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین فلموں سے اور ایکٹر سے سے جڑی ہوئیں کچھ اور ہیں سی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ